یہ ایک حدیث ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مَا کَانَا مِنْ خُلُقٍ عَبْ غَذَاِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنَ الْقَذِبِ مَتْتَلَىٰ لَا آهَدٍ مِنْ ذَلِكَ بِشَيِّن فَيَخْرُجُ مِنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ يَعْلَمَا أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَةَ تَوْبَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ جو قابل نفرت اخلاق کی حالتی وہ تھی جسے جھوٹ کہا جاتا ہے یعنی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت تھی فرماتی ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں جب پتا چل جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے فرماتی ہیں آپ کے دل سے وہ بات نکلتی نہیں تھی اس آدمی کا جو سراپا ہے نا وہ میشا آپ کے سامنے رہتا تھا اس کی بات آپ کے دل میں کھٹکتی رہتی تھی اس وقت تک آپ کے دل میں رہتی تھی وہ بات اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے پریشان ہوتے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے جہاں تک کہ آپ کو پتا نہ چل جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے اگر اطلاع مل جاتی کہ وہ اس آدمی نے کوئی محسوس ہو گیا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اعتراف کر لیا تھا میں نے جھوٹ بولا ہے اور پھر اس نے توبہ کی ہے کہ میری توبہ ہندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جب آپ تک یہ اطلاع پہنچ جاتی کہ اس نے توبہ کر لی ہے پھر آپ اس دل سے نکالتے تھے ادھروائز آپ محسوس کرتے رہتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے